بسم اللہ الرحمن الرحیم وائبون اگر بلگام میں سیرت النبی ایگزیبیشن منقب کیا گیا سٹوڈنٹس ہیں میں ان بچوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو صبح سے ایگزیبیشن میں آنے والے مہمانوں کے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت پیش کر رہے ہیں یقین آج کے دن میں مدنی سکول کے لیے یہاں پڑھنے والی بچوں کے لیے یہاں پڑھانے والی اساترہ کے لیے مدنی گروپ میں مدنی سکول میں جن ماباپ اور سرپرستوں نے اپنے بچوں کو حوالے کیا آج خوشی کا دن ہے کہ ہم نے ایسی سکول کا انتخاب کیا ہے جو سکول ایک مثالی نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہی یہ اللہ کا شکر ہے اس موقع پر دوسری بات میں اپنے بچوں سے عرض کروں گا بچوں سنو گے بعد آپ کا ایکزیبیشن میں شریک ہونے والا آپ کا ایکزیبیشن میں شریک ہونا محلت کرنا کوشش کرنا آپ ان لمحات کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں گھوڑو گے آپ کی تاریخ بن گئی ہے آپ میں ایک جذبہ بن گیا ہے کہ ہم اللہ کی رسول کی زندگی دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں میں آپ کی تقدیر پر حیران ہوں کہ آپ کو اللہ میں کتنی پیاری تقدیر دی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر دنیا والوں کے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت پیش کرنا یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کی قسمتیں اور تقدیریں اچھی ہوتی ہیں یہاں بہت سی بہنیں بیٹھی ہیں بڑی بڑی سکولوں میں پڑھنے والے تھنکرس اور ریٹرس بیٹھے ہوں گے مگر ان کو یہ قسمت زندگی میں نصیب نہیں ہوئی انہوں نے بڑی بڑی سکولوں میں تعلیم حاصل کی ہوگی مگر ان کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا ہوگا جو ان بچوں کو حاصل ہوا آپ سارے بچوں کو مغارد بادی ہے تم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک لوگوں کو زمانے کو بتاتے رہو گے ہم نے دو ہزار انیس میں اللہ کے رسول کی زندگی پیش کی یہ زندگی کے لمحات بھولے نہیں جا سکتے یہ انسان کے سنری تاریخ بنتی ہے اور انسان جب اس میں بنتا ہے اور سمرتا ہے تو اس کے نفس قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پیارے بچوں اب میں تمہیں دوسری ذمہ داری دینا چاہتا ہوں قبول کرو گے دیکھو اللہ کے رسول کی زندگی صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے اللہ کے رسول کی زندگی چند تعریفوں کا نام نہیں ہے اللہ کے رسول کی زندگی ایکزیبیشن کے صرف سر ورخ پر پیش کرنے کا نام نہیں ہے اللہ کے رسول کی زندگی نام ہے کر کے دکھانے کا آج پھر زمانہ منتظر ہے بچے بڑے و بڑے جوان حضور کی زندگی کر کے بتائیں کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے یہ ایکزیبیشن کا بنیادی مقصد ہے بچوں ارادہ کرو ہم نے جس زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس کو کر کے دکھائیں گے بولو ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارے نبی سچ بھولتے تھے بولو ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے نبی ایک ایک لوہے کی قدر کرتے تھے اور ارادہ کرو کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کی درد کو پہچاننا ماں باپ کی جذبات کو جاننا انشاءاللہ اپنی زندگی ماں باپ کی خدمت میں گزاریں گے ہمارے نبی نے ہمیں ایک جذبہ دیا ہے وعیم کے سیکھنے کا آگے بڑھنے کا حوصلہ بلد رکھنے کا اللہ پر بھرسہ کرنے کا اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے گزاریں گے ہم کھیل کود میں وقت اتنا ہی لگائیں گے جتنا ہماری صحت کے لئے ضروری ہے ہم علم میں آگے بڑھیں گے ہم عمل میں آگے بڑھیں گے ہم تقوی میں آگے بڑھیں گے ہم عبادت اور بندگی میں آگے بڑھیں گے یہی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے پیارے بچوں مدنی کے پھول بھی ہیں یہاں میرا خیال ہے یہاں دوسری سکولوں کی بھی بچے ہیں میں سب بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بول کو زمان کو بدلیں بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر ان کے بول بڑھوں کے سامنے کیسے ہونا چاہیے وہ ہمارے نبی سے ہمیں سیکھنا ہوگا ہمارے نبی بڑھوں سے کیسے بات کرنا ہمیں سکھایا ہے بڑھوں کے سامنے زور سے نہیں بولیں گے بڑھوں کا عدب کریں گے بڑھوں کے سامنے ایسے رہیں گے جیسے چھوٹے رہتے ہیں یہ چیز سیکھنے کی ہے اور کر کے دکھانے کی ہے اور ان بچوں سے میں یہ چاہوں گا کہ مدنی میں پڑھتے ہو یا کسی اور اسکول میں پڑھتے ہو آپ ایک ارادہ کریں کہ میں حضور کی زندگی کا ایک پارٹ پیش کیا ہوں ارادہ یہ کریں کہ میں حضور کی مکمل زندگی پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا کریں گے ارادہ کون کون حضور کی زندگی پڑھیں گے پڑھوں گے